آج کا پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ عید ملن کا پروگرام تھا آل انڈیا انہوں نے دیب بگانگرس دہلی اسٹیٹ کی جانب سے یہ پروگرام آگنائز کیا گیا اور آج کے پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر ایڈوکورٹ سپرنکورٹ رکٹر اللہ البہدر صاحب آئے ماشاءاللہ موجود رہے ایک پیغام دیا گیا کہ یہ عید کی ملن کا جو یہ وہ روایت ہے وہ ماشاءاللہ تمام سارے نامسائد حالات کے بوجود اپنے آپ میں برقرار ہے اس عصرہ چل رہا ہے اس عصرہ اکڑیہ بھی تھی ماشاءاللہ وہ ہم نے قائم کیا موجودہ وقت میں جس طریقے کے حالات بن رہے ہیں کسی ضرورت محسوس کرتے ہیں اصل میں ان حالات میں کچھ زیادہ ضرورت اس کی ہے اور وہیسے ضرورت ہمیشہ رہتی ہے ہم کام کرتے رہے ہیں اچھے کام کرتے رہے ہیں پیغام دیتے رہے ہیں لوگوں کو اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانیت کی جو فطرت ہے نا وہ نہیں مرے گئے کبھی کوئی کچھ بھی کر رہا لے تو کیا دیکھئے کس قدر ایک باقاعدہ سیاسی جماعت کی طرف سے اور اس کے زیلی تنظیموں کی طرف سے ملجول کر کے یہ کوشش کی گئی کہ دہلی کی آبو ہوا کو مصموم کر دیا جائے لیکن نہیں الحمدللہ جو انسانی فطرت ہے اس سے خلاق کوئی کچھ بھی کہہ لے وہ لوگ آپس سے مل کر رہیں گے کام کریں گے اور یہ آج کا موقع وہی ہے کہ ہم ایک باقام دیں آل انڈیا یونانی طبیق آنگلینس کی جانب سے عید ملن کا یہاں احتمام کیا گیا ہے جس کے روحے رواں ہیں تنظیم کے سیکرٹی جنرل پامی سیکرٹی جنرل جناب ڈاکٹر سیجد احمد خان اور اس وضب کی صدائدت ہمارے جو خصوصی مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر لال بہادر صاحب ایڈوکٹ سپریم کورٹ آف انڈیا اس پروگرام کے ذریعے سے ہم ملک میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جو روایت رہی ہے جو ہماری گنگا جمنی تہذیب رہی ہے یہ پیغام ہم دے رہے ہیں پورے ملک کو کہ یہ باہمی علفت و محبت اتفاق و اتحاد قائم و دائم رہے اور الحمدللہ جو اس ملک کی جو رواداری رہی ہے اس پر بیشتر افراج جو ہے گامدن ہے اور نئی نسل کو بھی ہم پیغام دینا چاہیں گے کہ اپنے بذرگوں کی یہ روایت کو قائم و دائم رکھیں ابھی تو بہت اچھا پریم ملن کا کارکرم ہے اس کے لیے تو بہت خوشی کا ماحول ہوتا ہے ہندو مسلم کا یہ کنوٹھا پیار ہوتا ہے اور ڈاکٹر سید نے بلایا خیر ہم تو ان کے ہر بلاوے پر آتے ہیں کہ ایسا بھی پروگرام ہو اویید ملن کا پروگرام تھا تو آنے تھے اردو کو فروغ دلانے کیلئے لگا تھا آپ کام کرتے ہیں موجودہ وقت میں کتنی ضرورت ہو اور بڑے پیمانے پر کرنے کی ایک محسوس کا ابھی تو ضرورتیں بہت ہیں ہم نے کیا کیا ہے ابھی تو ضرورتیں بہت ہیں ضرورت ہم نے کیا ہے لوگ لگے ہیں آگے بڑھ رہا ہے پروگرام ہم بھی کچھ کرنے نئے کام کرنے کی ویچار میں ہیں مائی سے اب سید صاحب ہماری ریٹائر ہو جائے سیوا سے پھر کچھ اور آگے بڑھایا جائے پھر ان کے نام سے کام کیا جائے گا جس طریقے سے آپ نے تین بار پرشاد آجت کیا راستہ جی 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 تو کس طریقے کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اب وہاں تو نہیں کرنا پڑا راستپتی چنوہ میں تو نہیں کرنا پڑا لیکن بیدان سبھا اور لوگ سبھا میں تو بہت کرنا پڑا پرساسن نے بہت دباؤ دیا کہ پرچے واپس لے لیں چونکہ وہاں دکت ہوتی وہاں تو کوئی دکت نہیں تھی سکوٹنی کا بسیز ماہول ہوتا نہیں جیلے میں تو سکوٹنائز ہوتا ہے پیپر پچاس پچاس اردو ٹرانسلیٹر اردو ٹیچر ڈیلی آٹھو دن آیا کرتے تھے وہاں پرساسن پر تو دباؤ تھا یہاں تو راستپتی میں کوئی دباؤ نہیں تھا کتنے سال پہلے کی بات ہے 2007 کی میں نے دو ہزار دو سے شروع کیا دو ہزار دو میں پہلے ایٹمٹ کیا تو پرچا پھینک دیا انہوں نے لیا نہیں ارے یہ کیا بھر کلائے ہو دو ہزار سات میں جب پان سال لڑائی ہوئی سات میں ایکسپٹ ہوا باقاعدے ہمیں لکسن لڑے بیدان سبا دو ہزار نو میں میں لوگ سبا میں لڑا اور امبیت کر نکر کیا لوگ سبا میں پہلا ملہ بیدان سبا لوگ سبا میں بھارت کا پہلا کانڈیڈیٹ تھا جس نے اردو میں نامانکن پتر لیا اور ہمیں ملا اور ہم نے بھرا اور ہمارا پتر جو ہے ایکسپٹ کیا گیا باقی تو آج بھی کوئی اردو میں بھرنا نہیں چاہتا کامپلیکیشن کوئی لینا نہیں چاہتا چونکہ دکتیں ہوتی ہیں نا پرساسن کے پاس اردو نامانکن پتر ہوتا نہیں پھر وہ آیوک سے مانگاتا ہے تو اس میں کئی چیزیں دکتیں ہوتی ہیں پھر ٹرانسلیشن وہ اس میں دکت ہوتی ہے پھر اس کے اسکوٹنی میں دکتیں ہوتی ہیں اس دکت کو وہ کرنے کے لیے پہلے اس منا کر دیتا ہے کردو میں ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہی نہیں ہے وہ تو ہم لوگ یہاں سے چناؤ آئیوک تک لڑ کر کے تب بیوستہ کیے ہوئے ہیں اب یہ جس طریقے سے آہول بنایا جا رہا ہے بابری مسجد کے بعد اپکیان واپری مسجد کا ماملہ ہے مسجدوں اب یہ تو خیر یہ تو خیر بہت گلت ہو رہا ہے کسی دھرم اسطل پر اس طرح کا بدونسکاری بیچار جو ہے سیاست میں کرنا ایک دم ہم اس کے ایک دم اگنسٹ چاہے مندر ہو چاہے مسجد ہو چاہے چرچ ہو چاہے گردوارہ ہو یہ سب آپسی اپنے دھرم کی باتیں ہیں اس کو زیادہ پبلیسٹی کرنا یا اس پر آتنکیٹ مطلب جسے سیاست کرنا یہ بہت گلت ہے یہ قانون کے بپریتی ہے لیکن لوگ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں آپسی بھائیچارے کے لئے کیا پہنے گا آپسی بھائیچارے کے لئے یہی ہے کہ ہم لوگ مل جل کر رہے ہیں زیادہ سیاسی اس میں نہ پڑھیں ہم لوگوں کا پریم آج سے نہیں بہت آجادی سے پہلے سے ہے یہی ہے کہ آپس میں پریم بنائے رکھیں آل انڈیا یونانی تیبی کانگریس کے بینر تلے اید ملن کی تقریب رکھا گیا تاکہ ہندو مسلم سیکھ حسائی آپس میں سب بھائی 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 چارگی کا پیار محبت کا ایک پیغام جائے اس لئے رکھا گیا ہے حکیم اتاو رحمان اجملی آج کا یہ پروگام آل انڈیا یونانی تیبی کانگریس کے زیر اتمام منقید کیا گیا ہے جس کی سرپرستی حکیم سید احمد خان سیکریٹی جنرل آل انڈیا یونانی تیبی کانگریس رہے اس موقع پر مہمانے خصوصی جناب ڈاکٹر لال بہادر جو لگنوں سے تشریف لائے تھے ہمارے بیچ میں وہ ایڈوگیٹ ہیں سپریم کورٹ کے وہ ہمارے مہمانے خصوصی تھے اور آج کا یہ پروگام اید ملن تھا اید ملن کا مطلب آفسی بھائی چارہ محبت جو ہندوستان کی تہجیب ہے گنگا جمنی تہجیب اسی کے بارے میں ہم نے سوچا کہ ماحول تھوڑا تھا آج کل سازگار نہیں ہے اس لئے یہ اید ملن رکھا گیا اور اید ملن میں ہمارے سیلمپور کے چھترے سے اور آس پاس سے دلی اسٹیٹ کے ہمارے جو عدداران ہیں انہی کے ذریعے یہ پروگام کو کامیاب بنانے میں ہمیں بہت اچھا موقع ملا اید کا پیغام سب کو پتا ہے محبت کا پیغام ہے آپس ہمیں بھائی چارہ اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے ہندوستان ہے یہ ملی جولی تہجیب کا دیس ہے اس میں کوئی بھی اتفاق ہی نہیں ہونی چاہیے جیسے آج کل ماحول چل دا ہے ہمیں چاہیے کہ وہ راج نیتہ ہوں چاہے سماجی کارگون ہوں وہ دیس کو ترقی کے طرف کامزن رکھنے کی کوشش کریں نہ کہ یہ توڑ فورڈ اور یہ اتحاد نہ ہو ایسا کچھ کام نہ کریں